بارہ سال سے لاہور میں سرگرم منشیات فروش گینگ گرفتار کر لیا گیا یہ خطرناک گینگ کئی عرصے سے ڈیفنس جیسے پوش علاقے میں رہائش پذیر تھا اس گینگ کے خطرناک ہونے کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ اس گینگ کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ نو نو سیکیورٹی گارڈز تھے جوڈن نامی انٹرنیشنل گینگ کالجز اور یونیورسٹیز میں ایسی نشاور اشیاء فراہم کرتا تھا جو کہ آج تک ناکی آئی جی پنجاب اور ناکی سی سی پیو لاہور نے دیکھ رکھی تھی اور یہ گینگ ایسی نئی نئی قسم کی نشاور اشیاء جو ہے وہ بیشتا تھا جس کے بارے میں کبھی وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بھی نخی سن رکھا تھا کہ ان چیزوں میں بھی نشے کا استعمال ہو سکتا ہے جوڈن کے نام سے مشہور یہ گینگ منشاہ سے بھری چوکلٹس اور جیلیز لاہور کی ایلیٹ کلاس اور یونیورسٹیز کے بچوں کو سپلائے کرتا تھا جبکہ مشروان جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو بھی نشے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ گینگ اس کو بھی سپلائے کرتا تھا منشاہ سے بھری چوکلٹس جیلیز اور مشروان دوسرے ملک سے کوریئر سروسز کے ذریعے لاہور میں سپلائے کی جاتی تھی جبکہ آئیس چرس اور دیگر منشاہ ایمپورٹیٹ پیکنگ میں فراہم کٹتا تھا یہ گیا ہے پنجاب پولیس کے اورگنائز کرائیم یونٹے تین ماہ کی مسلسل ریکی کے بعد دیفنس فیس سکس میں چھاپا مار کر تین خواتین سمیت چھ ملزمان کو گرستار کر لیا یہ پوری فیملی کی ماں بیٹی اور بچے تمام کاندان اس منشاہ کی خریدوں فروق میں ملوش تھے اس اس پی فرقان کا کہنا تھا کہ اس گھر کی تلاشی لیتے ہوئے ہم جس بھی چیز کو دیکھتے تھے خواہ وہ مسالہ جاتے یا پھر گھر کا کوئی بھی کونہ وہاں سے ہمیں صرف اور صرف درگز ہی ملتے تھے جبکہ اس گینگ کا سربراہ جس کے اشاروں پر یہ گینگ کام کر رہا تھا جس کا نام محمد عیوب جو کہ جورڈن کے نام سے مشہور ہے سپٹیمبر سے ہی ملک سے فرار ہے اس اس پی کے جانب سے بتایا گیا کہ نشاور چیزوں کا استعمال چوکلٹس ہو گئیں گھمیز ہو گئیں یا پھر مشرومز ان کو یونیورسٹی سٹوڈنٹس اور ہماری ایلیٹ کلاس اپنی ڈانس پارٹیز میں استعمال کرتی تھی کئی سالوں سے لاہور کے پوش علاقے دیفنس میں رہائش پذیر اس گینگ سے پولیس نے کروڑوں روپے کے منشیات بھی برامت کی بارہ سال سے سرگاہ منشیات فروش گینگ کی گرفتاری پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے پولیس ٹیم کو اپنی آفیس بلا کر شاباشی دی اور ان کی کارکردگی کو بھی سراہا اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس سے پہلے پتا تھا کہ چوکلیٹ سے دمیز جامپر مشرومز جن کو ہم اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں ان کو بھی منشیات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان پر منشیات بھری جا سکتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ